نمشکار لائیو ناریز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آجے چوہان تو دوستو مڑی محس کی یاترہ شروع ہونے والی ہے اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو لوگ یہاں جانے کے چھک ہے وہ یہاں پر آف لائن ریجسٹر ریجسٹریشن یعنی کہ آف لائن ریجسٹریشن کے مادیم سے اس یاترہ کو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی ادھکاریک ویب سائٹ نہیں ہے اور حالانکہ اس کی ویب سائٹ بننے کی بات ہو رہی تھی لیکن کوئی ادھکاریک طور پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی ایسی ویب سائٹ اس کی نہیں ہے کیونکہ میں نے جب اس کے بارے میں سوچنا وہاں سے مانگی ہے تو انہوں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ویب سائٹ نہیں بنی ہے مانی مہستی اترہ کے لیے حالانکہ چمبہ ڈسٹرک کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پر اس کی سوچنا کچھ اس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے لیکن اتنی سٹھیک جانکاری محبس پہ بھی نہیں ہے تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ آف لائن ریجسٹریشن یعنی کہ وہیں پر on the spot جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اسی آترہ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسی آترہ کے لیے 12 اگست سے یعنی کہ اسی ورس یعنی کہ 12 اگست سے ہیلیکپٹر کی سیوہ بھی شروع جائے گی تو جو لوگ یہاں جانا چاہتے ہیں اسی آترہ میں ان لوگوں کے لیے 12 اگست سے ہیلیکپٹر کی شبابی شروع جائے گی اگر 12 یعنی کہ یہ 19 تاریک سے یعترہ شروع ہوتی ہے آدھیکاریک طور پر تو جو اس کی پرامپراغت تیاری ہوتی ہے اور جو یعترہ ہوتی ہے وہ 19 اگست یعنی کہ جو جن ماستہ میں ہوتی ہے اس دن سے شروع ہوتی ہے اور آدھا هستہ میں پر یعترہ ختم ہوتی ہے تو جبکہ ہیلیکپٹر کی یعترہ اس سے پہلے شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعترہ پہلے سے ہی شروع ہوجاتے ہیں تو جو لوگ یہاں جانے کے چھوک ہیں وہ اس وقت بھی جا سکتے ہیں اس یاترہ میں تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قریب 13 کلومیٹر کی یہ یاترہ ہے جو کہ اگر آپ لوگ امرنات جی کی یاترہ میں گئے ہو تو ٹھیک اسی پرکار سے یہ یاترہ بھی ہے جیسے کی بالٹال سے یاترہ شروع ہوتی ہے اور گفہ تک یہ یاترہ جاتی ہے تو اسی روٹ کی طرح یہ بھی یاترہ ہے اور میں نے اپنے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بھی اس بارے میں جانکاری دی ہوئی ہے کہ اس یاترہ کے بارے میں کہ یہ اس کے روٹ کیسا ہے اور کیا ہے یہ یاترہ اس کی ماننیتہ کیا ہے اس کے بارے میں میں سارا ڈسکسن کیا ہوا ہے اور کتنا خرچ اس میں لگتا ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو میرے پاس جو سوچنائے ہیں وہ انہی کے عادار پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں اس بار سرکشہ ویوستہ کو لے کر کافی عادی کاریک طور پر جو بتایا گیا ہے تو سوچنا یہ ہے کہ اس بار تھوڑی سرکشہ ویوستہ کڑی کی جائے گی یہاں پر کیونکہ موسم اس وقت ٹھیک نہیں چل رہا ہے کہیں پر بھی پہاڑی چھتروں میں اور جیسے کی امرنات میں بھی بادل فٹا تھا تو اس سے نقصان ہوا تھا کافی تو اس پرکار سے یہاں پر بھی سمجھ سے آ سکتی ہے اس طرح کی کچھ موسم کے انصار تو وہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے کچھ سعودھانیاں براتنتے ہوئے ان لوگوں نے اس کے لیے کہا ہے کہ کچھ سرکشہ ویوستہ کڑی کی جائے گی اس بار اور نگرانی زیادہ رکھی جائے گی اس کے علاوہ لنگر سنسطھان مگرہ جو ہے جن کو لنگر لگانے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر نردھاریت کیا جا چکا ہے آٹھ یا نو لنگر کوئی اس بار انومتی ملی ہے اس مڑی میں سیاترہ کے لیے اور صفحی ویوستہ کے اگر ہم بات کریں تو اس میں سینیٹیشن کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سفحی ویوستہ ہے جیسے کی پلاسٹک وہاں پر پوری طرح سے بین ہے یعنی کہ اگر آپ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں تھہیلی وغیرہ پنی وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو ان سے بچ کے رہیں یعنی کہ ان کو نہ لے کے جائیں انتھا آپ لوگوں کو وہاں پر فائن بھرنا پڑ سکتا ہے تو اس سے بچیں حالانکہ جو جروری ہے جیسے کہ برساتی وغیرہ ہے وہ تو جرور رکھنی ہوگی اس ساتھ میں آپ لوگوں کو تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ٹارچ وغیرہ بھی جرور رکھنی چاہیے وہاں پر جانے کے لئے تو اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ وہاں کیا کیا سویدھائیں وہاں پر کیا کیا ساؤدھانیاں براتنی اور کیا سامان لے کر جانا ہے تو اس بار اس بار سواست ویوستہ کے طور پر وہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ڈاکٹروں کی ٹیم الگ الگ ستھانوں پر بیٹھے گی وہاں پر قریب قریب ہر کیمپ میں وہاں پر ڈاکٹروں کی ویوستہ رہے گی یعنی کی فرسٹ ایڈ اور کسی کو ہٹٹ اٹیک آتا ہے یا بی پی ہائی یا لو ہوتا ہے یا کسی پرکار کی کوئی سمجھ سے آئے تو ان کو فرسٹ ایڈ وغیرہ دیا جا سکے اس کے لئے بھی وہاں پر ویوستہ کی گئی ہے اور ہر سال ہے ویسے تو یہ ویوستہ ہوتی ہے جس پرکار سے مرناث یاترہ میں ہوتی ہے اسی پرکار سے یہاں پر بھی ہوتی آ رہی اور جب میں گیا تھا اس یاترہ میں تو مجھے بھی وہاں پر اس کی سویدھائیں کافی اچھی دیکھنے کو ملی تھی تو اور یاترہ کے دوران ہمارچال روڈویج کی جو بسے ہیں وہ سرویس اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے یعنی کی چمبہ سے یہ یاترہ چمبہ ڈسٹک میں یہ یاترہ ہوتی ہے تو چمبہ ڈسٹک کے جو ہڈسر نام کا ایک گاؤں ہے وہاں پر جانا ہوتا ہے تو وہاں تک بسوں کی آلک سے ویسے سویدھا دی گئی ہے کچھ ایکسٹرہ بسے وہاں پر آرینج کی گئی ہے ہمارچال روڈویج کی طرف سے تو ویسے تو یہ پٹھان کوٹ بسڈے سے لے کر کے سیدھا ہڈسر تک کی بسے بھی ہیں لیکن ادھیک تر بسے اگر آپ جانا چاہیں تو چمبہ جیلے میں جاتی ہے اور چمبہ جیلے سے پھر بدل کر آپ کو آگے یاترہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے بسوں کی سویدھا دی گئی ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ یہاں جانے کے چھکے تو ٹول فری نمبر ایک دیا گیا ہے 1077 کا یہاں کے لئے اور اس کے علاوہ جو نمبر انہوں نے دیا ہے واتس اپ نمبر انہوں نے جاری کیا ہے مانی مہس یاترہ کے لئے خاص طور پر چمبہ جیلے کی طرف سے کہ یدی کوئی کسی پرکار کی کوئی سمجھ سے آتی ہے کسی پرکار سے کوئی تو اس کے لئے انہوں نے 98166 98166 نام نمبر ہے یہ اس کا واتس اپ نمبر پر آپ کال آپ میسیج ڈال سکتے ہیں تو آپ کو وہاں سے help urgent کا کچھ ہے تو وہاں آپ لوگوں کو help وہ کر سکتے ہیں یا آپ کے لئے وہاں پر کوئی سویدھا جو بھی ہوگی وہ آپ لوگوں کو مہیا کرا دیں گے تو اس نمبر کو آپ اپنے فون میں save کر کے لے کے جائیں تاکہ کوئی سمجھ سے اس پرکار کیا ہے تو آپ لوگ وہاں اس سمجھ سے کو اس کا سمادھان کروا سکے اور ان سے مدد دے سکے تو یہ تھے کچھ update تو آگے بھی میں اس طرح کی کچھ جان کریا اگر جو سے بھی مجھے پرابت ہوتی ہے تو میں وہاں کی سوچنا ہے آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اور اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے سکرام